ہلو پھرنس نمازکار سواگت ہے اونی سیکٹیب جاب یوٹیوب چینل میں آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اس بی آئی پی او ریکورمنٹ دوہزار تیس میں جو بھرتی نکل کی آئی ہے اس کے پھول نوٹیفیکیشن کے بارے میں اگر ابھی تک ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا ہے تو کل لیجئے جس سے آنے والی حل لیشٹس جاب کی جان کر یہ آپ کو جل سے جل ملتی رہے جس بی آئی پی او میں بہت ہی ساندار بھرتی نکل کی آئی ہے انلائن ڈیٹ کی بات کرتے ہیں سات نو دوہزار تیس سے انلائن فارم شروع ہو گئے ہیں آپ سبھی اس فارم کو بھر سکتے ہیں لاش ڈیٹ کی بات کرتے ہیں تو سبتائیس نو دوہزار تیس تک آپ اس فارم کو ابھیدن کر سکتے ہیں لاش ڈیٹ تک ایکجام ڈیٹ پریلیمز کی بات کرتے ہیں نو دوہزار تیس میں ہوگا ریجلٹ جو ہے اس کا نو دیسمبر میں اس کا ریجلٹ آ جائے گا پریلیمز کا اگر آپ دیں گے فرسٹ پیپر اس کے بعد مینز ایکجام ڈیٹ کی بات کرتے ہیں تو دیسمبر دوہزار تیس میں یا جنوری دوہزار چوبیس میں اس کا ایکجام ہوگا وہیں پر بات کرتے ہیں بیکنسی کی تو بیکنسی اس میں دوہزار پوشٹ ہیں جس میں الگ الگ کٹیری کی الگ الگ پوشٹ بھرتی ہیں جس میں بات کرتے ہیں جنرل کے لیے آٹھ سو دس پوشٹ ہیں او بی سی کے لیے پانسو چالیس پوشٹ ہیں ای ڈابلو یس کے لیے دو سو پوشٹ ہیں اسی کے لیے تین سو پوشٹ اسی کے لیے ایک سو پچاس پوشٹ ہے ٹوٹل اس میں دوہزار پوشٹ ہیں وہیں پر کوالیفیکیشن کی بات کرتے ہیں کیا یوگتہ ہونا چاہیے اس فارم کو بھرنے کے لیے پاس یا اپیرنگ بیچرل ڈگری یکتیس بارہ دوہزار تیس تک اگر اپیرنگ میں اگر آپ تھائیں تو اگر ہو جائے گا آپ کا پاس تو آپ بھر سکتے ہیں یکتیس بارہ دوہزار تیس تک اگر آپ کمپلیٹ ہو جائے گا آپ کا بیچرل ڈگری تو آپ اس فارم کو عبیدن کر سکتے ہیں کسی بھی سٹریم سے ہو آپ اس فارم کو عبیدن کر سکتے ہیں چاہیے بے کیوں ہو چاہیے بی اے سی چاہیے بی کام کیوں ہو چاہیے جو بھی سٹریم سے آپ کی ہو چاہیے انجینئرنگ ڈگری ہو آپ کے پاس بیچرل تب بھی اس فارم کو عبیدن کر سکتے ہیں وہاں پر فرنز بات کرتے ہیں ایج لیمٹ کی ایج لیمٹ ایک چار دوہزار تیس کو آپ کی آئیو جو ہے یا کائی سال ہو جانا چاہیے اور تیس سال سے ادھک نہیں ہونا چاہیے مطلب پھرنس ایک چار دو ہجار دو اور دو چار دو نئی سو تیرانوے کے بیج میں آپ کا ڈیٹا برث ہونا چاہیے تب ہی آپ اس فارم کو ابھیدن کر سکتے ہیں آئیو میں چھوٹ کی بات کرتے ہیں تو اسی اسٹی والوں کو پانچ سال کی چھوٹ رہے گی گورنمنٹ رولز کے انصار او بی سی نان کریمی لیر کے لیے تین سال کی چھوٹ رہے گی سیلیکشن پروسٹ بھی بات کرتے ہیں تو تین چر میں آپ کا ہوگا پہلا ہوگا پریلینس پیپر ہوگا ایجام آن لائن جس میں آپ کا پہنچا جائے گا جنرل انگلیس تیس کوئیشن تیس مارک کا مائٹس پائیتیس کوئیشن پائیتیس مارک کا ریجننگ پائیتیس کوئیشن پائیتیس مارک کا ٹوٹل آپ کا کوئیشن سو رہیں گے اور ٹوٹل مارک جو ہے سو رہیں گے آپ کو اس کے لیے ایک گھنٹے ٹائم سمیہ دیا جائے گا اس پیپر کو حل کرنے کے لیے جو بھی کنڈیڈیٹ پریلینس پیپر اپنا پاس کر لے گا وہ مینس پیپر کیسے لیے کوالیفائی مانا جائے گا دوسرے چرنس کی بات کرتے ہیں مینس ایجام کے لیے سبجکٹ آپ کا رہے گا ریجننگ کمپیوٹر اپٹیٹیوٹ چالیس کوئیشن پچاس مارک کے اس کے لیے آپ کو سمجھ دیا جائے گا پچاس منٹ دیا جائے گا ڈاٹا اینلائج تیس کوئیشن پچاس مارک پائٹالیس منٹ آپ کو سمجھ دیا جائے گا جنرل ایکونامی بینکنگ سے ریلیٹڈ کوئیشن جو ہے پچاس کوئیشن ساٹھ مارک کا رہے گا پائٹالیس منٹ اس کے لیے بھی سمجھ دیا جائے گا انگلیس لینگویج پائٹیس کوئیشن چالیس مارک چالیس منٹ اس کے لیے سمجھ دیا جائے گا ٹوٹال کوئیشن ایک سو پچپن رہے گا ٹوٹال سمارک کی بات کرتے ہیں تو دو سو مارک رہیں گے اس کے لیے آپ کو تین گھنٹے سمجھ دیا جائے گا ڈسکریٹیٹڈ پیپر بھی آپ کا رہے گا انگلیس سے ریلیٹڈ رہے گا آپ کا جنرل انگلیس جس میں لیٹرز اور یس سے رہیں گے دو کوئیشن آپ کو کرنے رہیں گے جس کے لیے ایک کوئیشن کا مارک جو ہے پچاس سوری پچیس نمبر رہیں گے دو کوئیشن کا پچاس مارک کا رہے گا اس کے لیے آپ کو تیس منٹس آپ کو سمجھ دیے جائیں گے ٹوٹال آپ کا مینز پیپر جو ہے دھائی سو نمبرز کا رہے گا اس کے بعد بات کرتے ہیں تیرتیہ چرن آپ کا ہوگا جب مینز آپ کلیر کر لیں گے تو تیرتیہ چرن آپ کا ہوگا جس میں سائکو ٹیسٹ ہوگا گروپ ایکس رائج ہوگا انٹرویو ہوگا جس میں ٹیسٹ اور مارس آپ کو گروپ ایکس رائج میں بیس مارس کا رہے گا انٹرویو آپ کا تیس مارک کا رہے گا جو انٹرویو ہوگا آپ کا ٹوٹال اس میں پچاس انک ملے گی رہیں گے سائلیری کی بات کرتے ہیں تو آپ کو ایک کیاون ہزار نو سو ساٹھ روپے اس میں بیسک پیپر دیا جائے گا وہیں پر فیس کی بات کرتے ہیں اس فارم کو بھننے کے لیے آپ کے پاس جنرل ای ڈی وی ارس او بی سی والو کو ساتھ سو پچاس روپے پی کرنا رہے گا یا سی ایسٹ پی ایچ کنڈی ڈیٹ والو کو کوئی فیس پی کرنا نہیں رہے گا نسل کو رہے گا ان کے لئے کوئی بھی فیس پہ کرنا نہیں رہے گا آپ کو میں نے اس ویڈیو میں پوری جانکاری آپ کو دے دی ہے آپ اگر الیجیبل ہیں اس فارب کو بھننے کے لئے آپ ضرور بھرئے اگر ابھی تک ہمارا چینل سسکرائب نہیں گیا تو کل لیجئے جس سے آنے والی ہل لیشترس جانکاری آپ کو جل سے جل ملتی رہے ملتے ہیں نشد جاب لے کر جل دی تب تک کے لئے جائیں